بسم اللہ الرحمن الرحیم شواہد سے حکومت کی یہ پلانک سامنے آتی ہے کہ یہ حکومت شہباز گل کو اس دنیا سے اٹھا دینا چاہتی ہے ان کو پھانسی لگا دینا چاہتی ہے پورا پروگرام بنا لیا گیا تھا بہرحال شہباز گل کو ریمان پر جیل میں بھی دیا گیا اور ان کی ایک آدھ روز میں زمانت بھی ہو جائے گی شہباز گل پر کیا الزامات لگائے گئے کیسے طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے جس طریقے سے ان پر تشدد کیا گیا تھا اور پھر ریمان سے ایک روز قبل ان کو ان کے کمرے میں لے جایا گیا پارلیمنٹ لائجز میں ان کا کمرہ ہے وہاں پہ تلاشی لی گئی ان کی موجودگی میں تلاشی لی گئی وہاں سے کیا برامد ہوا پسٹل برامد ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیٹلائٹ فون بھی برامد ہوا پسٹل برامد ہونے پر بھی مقدمہ کیا گیا اور سیٹلائٹ فون پر بھی مقدمہ کیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ اور بھی بہت سے لوگ جو ماہر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز گل پر سب سے زیادہ جو سیریس معاملہ ہے جو سیریس کیس ہے وہ سیٹلائٹ فون کا ہے اور اس کے علاوہ جو انہوں نے فوج کے حوالے سے بات کی تھی اس سے بھی زیادہ سنگین معاملہ سیٹلائٹ فون کا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا جائزہ لے لیں عمران خان پر جہشت گلدی کا مقدمہ بنایا گیا تھا پوری دنیا میں اس کا مزہکہ اڑایا گیا اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرلتہ کی طرف سے اس حوالے سے بات کی گئی بڑی بڑی دیگر شخصیات نے بھی اس پر بات کی جہشت گلدی کیا کی عمران خان نے کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے آئی جی اور ڈی آئی جی کو دھمکی دی گئی تھی اور ایڈیشنل سیشن جائزہ بچودری کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا آپ پر بھی ایکشن لیں گے حکومت کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے رانہ سناؤلہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے ان کی وزارت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے جس طرح سے ان لوگوں کو دھمکی دی تھی یہ لوگ دہشت زیادہ ہو گئے تھے جو کسی کو دہشت زیادہ کرتا ہے وہ اصل میں دہشت گردی کرتا ہے یہ ان کی طرف سے موقف اپنایا گیا کہ وہ لوگ کیونکہ دہشت زیادہ ہو گئے تھے عمران خان نے ان کو دہشت زیادہ کیا تھا گویا عمران خان دہشت گرد ہے اور ان کا یہ بیان دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے اسی طریقے سے اب ذرا اس کا اطلاق شہباز گل کے مقدمے بار بھی کر لیں ان سے پسٹل برامد ہوا پسٹل سے وہ کسی کو قتل کر سکتا تھا کسی کو مار سکتا تھا مارنے سے کیا ہوتا ہے قاتل کو سزائے موت ہو جاتی ہے پسٹل برامد کر کے جس طریقے سے عمران خان پر انہوں نے ایک بیان کی وجہ سے دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا اسی طرح سے شہباز گل پر بھی انہوں نے ایسا ہی مقدمہ بنانا تھا اور ہو سکتا ہے کہ بنا بھی لیا گیا ہو اس کے بعد آ جائیں سیٹلیٹ فون وہ کیس طریقے سے شہباز گل کے لیے کس طرح سے وہ خطرناک ہو سکتا ہے سیٹلیٹ فون کے لیے باقاعدہ لائسنس لینا پڑتا ہے پاکستان میں پوری دنیا میں جتنے بھی عمومی فون چل رہے ہیں وہ کسی وائر کے ذریعے آتے ہیں تار کے ذریعے آتے ہیں میرے لیے بھی یہ نئی بات تھی کہ ہمارے موبائل فون میں جو سگنل آتے ہیں بنیادی طور پر تاروں کے ذریعے فائبر کیبل کے ذریعے یہ سارا سسٹم آپریٹ ہوتا ہے اس حوالے سے اب تک سیٹلیٹ استعمال نہیں ہو رہے سیارے استعمال نہیں ہو رہے سیٹلیٹ فون خاص خاص لوگوں کو لائسنس کے مطابق دیا جاتا ہے اس میں ایک آدھ خامی ہوگی وہ اس کے بزن کی خامی ہے بھاری ہوتا ہے سائز میں بڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی بے شمار خوبیاں ہیں اس کو مانیٹر نہیں کیا جا سکتا کال اس کی نہیں پکڑی جا سکتی کوئی اس کی ریکارڈنگ نہیں کر سکتا بغیر لائسنس کے کوئی بندہ یہ فون نہیں رکھ سکتا شہباز گل کا جو فون برامد ہوا ہے جس طریقے سے حکومت نے کہا کہ فون برامد ہوا ہے وہ بغیر لائسنس کے فون ہے حکومت پوچھ سکتی ہے جس کے پاس ایسا فون ہوگا جس نے لائسنس دیا ہوگا اس نے بتایا ہوگا کہ کن مقاصد کے لیے اس نے فون حاصل کیا ہے اس کو تو اجازت ہو گئی لیکن جو بندہ چوری چھپے یہ فون رکھتا ہے اس پر بڑے بڑے الزامات لگ سکتے ہیں کہ تم نے کیوں فون رکھا ہے اس کا استعمال کہاں کیا گیا ہے اس کے علاوہ حکومت کے پاس یہ جواز بھی آ گیا ہے جس کو یہ لوگ استعمال کریں گے شہباز گل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کو فانسی کے پھندے تک لے جانا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے پوری کوشش کی جائے گی کہ شہباز گل پر یہ فون ڈال دیا جائے ایسے فون یاسوسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی منیٹرنگ ہو ہی نہیں سکتی اگر شہباز گل پر یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ شہباز گل کا یہ فون جسوسی کے لیے پاکستان کے خلاف سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ معاملہ کہاں پہ جا کر رکھے گا اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ شہباز گل کو یہ کسی بھی سزا سے ہم کنار کرانا چاہتے ہیں اور کسی بھی قسم کا ان پر الزام لگا دینا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے پسٹل کا الزام لگایا تھا پسٹل کے الزام کے تحت انہوں نے پوری کوشش کی کہ شہباز گل کا مزید سات روز کا ریمان مل جائے لیکن امار ملک جوڈیشل مجیسٹیٹ نے مزید ریمان دینے سے انکار کر دیا لیکن شہباز گل آج بھی حکومت کے پاس ہیں حکومت کے پاس اگر نہیں بھی ہوتے حراست میں نہیں بھی ہوتے ان کی زمانت ہو جاتی ہے اس کے باب جو بھی وہ پاکستان میں رہیں گے کسی وقت بھی شہباز گل پر عرصہ حیات تنگ ہو سکتا ہے ان کو تختہ مشک بنایا جا سکتا ہے ان سے آخری حد تک انتقامی کاروائی کی جا سکتی ہے بہرحال یہ اس حکومت کی طرف سے پلانک ہو سکتی ہے ایک ان کی پلانک ہے اور ایک دوسری جگہ پر بھی پلانک ہوتی ہے دیکھتے ہیں کس کی پلانک زیادہ کامیاب ہوتی ہے عمران خان غلامی کی زنجیریں توڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں وہ کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہے حالانکہ پوری دنیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے یہ حکومت جس کو امپورٹڈ حکومت کہا جا رہا ہے یہ عمران خان کے خلاف ادھار کھائے بیٹھی ہے ان کو کسی بھی انجام سے دوچار کرنا چاہتی ہے اس حکومت کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ عمران خان کو دہشتگردی کے مقدمے میں پھنسا کر گرفتار کیا جائے عمران خان کے کیس کی سماعت ان صداد دہشتگردی کی عدالت میں ہوئی وہاں پہ عمران خان کو یکم ستمر تک زمانہ دے دی گئی ہے ان صداد دہشتگردی عدالت کے ججرے پوچھا کہ یہ کیس مجیسٹیٹ علی جعوید نے درجہ کروایا ہے وہ کہاں پہ ہے علی جعوید کہاں پہ ہے اور کیا وہ خود بھی متاثرہ فریق ہے تو عدالت کو بتایا گیا کہ علی جعوید متاثرہ فریق نہیں ہے متاثرہ فریق کوئی چور لوگ ہیں اور اس کے ساتھ عدالت اور اس کے ساتھ جائے صاحب نے پوچھا کہ پراسیکیوٹر کہاں پہ ہے پراسیکیوٹر بھی وہاں موجود نہیں تھے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان صداد دہشتگردی کی عدالت کے ججرے نے عمران خان کو ایک لاکھ کے مچلکوں کے عوض یکم ستمبر تک زمانہ دے دی اب دیکھتے ہیں کہ یکم ستمبر کو کیا ہوگا اس حکومت کا خواب عمران خان کی گرفتاری کا وہ دھورا رہ گیا وہ پورا نہیں ہو سکا دیکھتے ہیں یکم ستمبر کو کیا ہوگا یقینی طور پر یکم ستمبر کو بھی اس حدالت کی طرف سے عمران خان کو مزید ریلیف دے دیا جائے گا اور اس سے پہلے ممکنہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ لارجر بینچ جس کی ممکنہ طور پر سربراہی عطرمین اللہ صاحب نے کرنی ہے اس کیس کو اڑا کر رکھ دے گو کہ ہماری عدالتوں کا ریکار کوئی اتنا بہتر نہیں ہے دباؤ میں آ جاتی ہیں پریشر میں آ کے فیصلہ کرتی ہیں حکومت کی طرف داری کر جاتی ہیں حکومت کو طاقتور سمجھتی ہیں اور یہ وہ حکومت ہے جس کو بوٹ بھی لگا ہوا ہے اس لئے عدلیہ کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ دوسری طرح کا آ جاتا ہے انصاف اور مبنی فیصلہ انصاف کے اتقاضوں کے این مطابق فیصلہ لیکن ان لوگوں کی خواہش کے برعکس فیصلہ تو اس کو آپ ان ججوں کی استقامت کہہ سکتے ہیں جرت کہہ سکتے ہیں بہادری کہہ سکتے ہیں اللہ کرے کہ ہمارا جات جیسی طرح سے استقامت کے ساتھ انصاف کے ساتھ اپنے ضمیر کے ساتھ وہی فیصلہ کرے جو قانون کے مطابق ہے آئین کے مطابق ہے فراخان کے حوالے سے اس حکومت نے مرکزی حکومت نے پورا زور لگا دیا ان کو کسی نے کسی مقدمے میں دھا لیا جائے ان کو سزا سنا دی جائے لیکن ہوا کیا ان کی طرف سے جی ایٹی بنائی گئی تھی اس جی ایٹی نے انٹی کرپشن محکمہ کی جی ایٹی نے اس حکومت کی بنائی ہوئی جی ایٹی نے شہباز شریف کی حکومت کی بنائی ہوئی جی ایٹی نے حمزہ شہباز کی بنائی ہوئی حکومت کی جی آئی ٹی نے فرا خان کو بے قصور قرار دے دیا ہے یہ اس حکومت کی بنائی ہوئی جی آئی ٹی تھی اس جی آئی ٹی میں تین لوگ شامل کیے گئے تھے ان میں ایک ادنان شہزاد خان تھے دوسرے سحیب چٹھا تھے اور تیسرے نادیہ سندو تھی یہ خبر آپ تک شاید نہ پہنچی ہو کیونکہ پورے کے پورے میڈیا نے اس خبر کا بائٹ کارٹ کیا ہے جس طرح سے اس خبر کو ٹون ڈاؤن کیا گیا تھا جس خبر میں اس جی آئی ٹی کی رپورٹ تھی چھے رکنی جی آئی ٹی کی رپورٹ تھی جس جی آئی ٹی نے شہدہ کے حوالے سے جو پاکستان میں کمپین چل رہی تھی اس کمپین میں اس حکومت کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی اس کے پیچھے ہے عمران خان اس کے پیچھے ہیں خاجہ آصف نے بیان دیا تھا خاجہ آصف تو اس حد تک چلے گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی اور بھارت کا مشتر کا جائنٹ پراجیکٹ ہے مشتر کا منصوبہ ہے آصر اکبال کی طرف سے بھی یہی کہا گیا رانہ سناولہ کی طرف سے بھی واضح طور پر کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی اس میں ملوث ہے عمران خان کی پارٹی اس میں ملوث ہے وہ ملک دشنی پر اتری ہوئی ہے پاک فوج کے شہدہ کے حوالے سے یہ لوگ مہم چلا رہے ہیں لیکن جو جی آئی ٹی اس حکومت کی طرف سے بنائی گئی تھی ایف آئی ایک اس میں چار لوگ تھے یہ ساتھ اگست کو بنائی گئی تھی لیکن آٹھ اگست کو اس میں مزید دو لوگ شامل کر دیئے گئے تھے ایک آئی ایس آئی کے لیفٹیننٹ کرنل سادس میں شامل کیا گئے تھے دوسرے اس میں آئی بی کے وقاس نصار شامل کیا گئے تھے جی آئی ٹی ایف آئی اے کے ایک ڈریکٹر علی ایسغر کی سربراہی میں بنائی گئی تھی اس جی آئی ٹی کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی پارٹی بطور پارٹی اس مہم میں شامل نہیں تھی کچھ لوگ ان افرادی طور پر شامل تھے ان پر مقدمات قائم کر دیئے گئے ہیں ان میں سے کچھ کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں ایسے لوگوں میں سے ایسے لوگوں میں چاند ایک تھے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا پی ٹی آئی کے وہ ورکر تھے یا پی ٹی آئی کے وہ حامی تھے لیکن پی ٹی آئی کا ایک بھی قابل ذکر لیڈر ایسی مہم میں شامل نہیں تھا ان لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے چلو بھر پانی میں جن لوگوں نے یہ الزامات لگائے تھے کہ عمران خان کی پارٹی عمران خان بزات خود اور ان کی لیڈرشپ وہ شہدہ کے خلاف مہم چلا رہی ہے اور پھر فرا خان کے حوالے سے جو کچھ ان لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے اتنی لوٹ مار کی ہے ایسے لوگوں کو برتی کروایا ہے فیصلہ بعد میں انہوں نے سستے داموں اس طرح سے زمین خریدی ہے لیکن نہ تو فرا کو جس طرح سے جی ایٹی نے بے قصر قرار دیا ہے وہ خبر سامنے آئی ہے اور نہ ہی شہدہ کے حوالے سے جو مہم چلائی گئی تھی جس میں پی ٹی آئی کو کلین چٹ دی گئی ہے نہ وہ خبر سامنے آئی ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ حکومت ان کے حامی ان کے سپورٹر جن میں میڈیا کے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں وہ کس طرح سے امران خان پر برس رہے تھے گرج رہے تھے لیکن اب وہ بالکل خاموش ہوئے بیٹھے ہیں کوئی اصول ہوتا ہے کوئی انسانیت ہوتی ہے کوئی اخلاقیات ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کا ایسے چیزوں سے کیا واسطہ ہے کیا رابطہ ہے ان کو تو صرف یہ ہے کہ امران خان کو کس طریقے سے سیاست سے آؤٹ کرنا ہے کس طریقے سے امران خان کی پارٹی کا خاتمہ کرنا ہے کس طریقے سے ان پر پابندیاں لگانی ہیں کس طریقے سے امران خان کی آواز خاموش کرنی ہے اصولی طور پر جس طرح سے شہدہ کے حوالے سے مہم پر بات کی گئی تھی اور فرہ کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے تھے اب اصل صورتحال سامنے آگئی ہے تو اس کو بھی اسی طریقے سے سامنے لائے جانا چاہیے تھا جس طریقے سے ان کے خلاف سارا کچھ ہوتا رہا ہے ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ